بسم اللہ الرحمن الرحیم آسانکم میں امین چاز مار ایڈوکیٹ آئی کورٹ لاؤ اینڈ جسٹس چینل سے گروپ انشورنس ڈسکرس کرنا ہے ہر سرکاری ملازم کی مہانہ تنخواہ سے گروپ انشورنس کی کٹوٹی ہوتی ہے میرے پاس یہ پیس لے پہ اس میں ڈیڈکشن کے جو سیکشنز مینہ بہت واضح لکھا ہوا اور ڈیڈکشن کی ہوئی ہے نمبر پہلے نمبر پہ جی پی ایف سبسکرپشن ان کے جی پی فنڈ کی ڈیڈکشنز ہے یہ چازر دو سو ستر اس کے بعد گروپ انشورنس پنجاب دو سو پندرہ روپے اور پھر بنیویلپنٹ فنڈ ہے انکم ٹیکس اس طرح ڈیڈکشنز ہوتی ہے لیکن اس کی پیمنٹ نہیں ہو رہی اور سوہ پنجاب اور فیڈرل والوں کو یہ اس کی ری ایمبرسمنٹ نہیں ہو رہی اگر ڈیڈکشن ہو رہی ہے جی پی فنڈ کی ڈیڈکشن ہوتی ہے تو اس کی پیمنٹ ہار ایمپلائی لیتا ہے ریٹائرمنٹ سے پہلے بھی لیتا ہے اگر زودت ہو تو اگر ریٹائرمنٹ ہو جائے تو اس کے بعد یکمشت بھی لیتا ہے تو پھر اگر دوسرے ڈیڈکشنز کی پیمنٹ ہو رہی ہے گورنمنٹ دے رہی ہے سرکاری ایمپلائیز کو تو کروپ انشورنس کی جو ڈیڈکشنز ہے وہ کیوں نہیں مر رہی ملنی چاہیے رائٹ ہے ایک ایمپلائی کا اس نے پینتیس چالیس سال اس گورنمنٹ ڈیپارٹمنٹ میں سرویس دی اور اس کی ڈیڈکشن ہوتی رہی اور اس کو ملنی چاہیے لیکن نہیں مر رہی یہ پنجاب پنجاب سوہ پنجاب اور فیڈرل میں نہیں مر رہی لیکن دیگر سوہوں میں مر رہی ہے دیگر سوہوں میں بلوچستان ہو گیا خیبر پختون خواہ ہو گیا اور سن میں بھی یہ جناب ہائی کورٹ نے سن میں بھی آرڈر کر دی ہیں کہ یہ اس کی قانون سازی کی جائے اور اس میں کو قانون کے ذریعے چینج کیا جائے کہ اس کے جو ایمپلائیز ہیں گورنمنٹ اپلائیز ہیں ان کو ان کی زندگی میں گروپ انشورنس کی رقم ملنی چاہیے شروعات بلوچستان سے ہوئی کہ بلوچستان نے بقیدہ قانون سازی کی اور اس میں قانون پاس کیا کہ جو ایمپلائیز ہیں سرکاری ملازمین ہیں ان کو ان کی زندگی میں گروپ انشورنس کی رقم ملنی چاہیے تو اس کے بعد خیبر پختون خواہ جو والے ایمپلائیز ہیں انہوں نے ہائی کورٹ میں ریٹ کے پی کے پشاور ہائی کورٹ میں ریٹ پٹیشن فائل کی اور انہوں نے بھی رائٹ کلم کیا کہ ہمیں بھی ملنی چاہیے ہمارا رائٹ ہے ہماری ڈیڈکشن ہوتی رہی ہے بھی ملنی چاہیے ہمارا رائٹ ہے تو انہوں نے ریٹ پٹیشن تیار کی پشاور ہائی کورٹ میں پشاور ہائی کورٹ میں ان کی ریٹ پٹیشن اکسیپٹ ہوگی تو جو ادھر پشاور کی گورنمنٹ تھی انہوں نے سوپریم کورٹ میں سوپریشن دائر کر دی کہ جی ان کو نہیں ملنی چاہیے لیکن سوپریم کورٹ نے سوپریم کورٹ نے ان کی وہ سوپریشن خارج کر دی اور اس کے بعد وہ ریویو میں گئے سپریم کورٹ میں اور ان کی ریویو بھی خارج ہوگی جب تین سبوں میں پیمنٹ ہو رہی ہے اور آنریبل ہائی کورٹ سپریم کورٹ کا اس میں بہت واضح فیصلہ آ چکا ہے تو پھر کیوں خیب یہ جو سبہ پنجاب والے ہیں اور فیڈر گورمنٹ والے ہیں وہ جو سرکاری ایمپلائیز ہیں فیڈرل کے ہیں پنجاب کے ہیں ان کو کیوں نہیں دے رہا ان کو ملنی چاہیے تو فیڈرل اور پنجاب والے بھی ریٹرائی پیٹیشنز دائر کر رہے ہیں کہ ہمیں جناب ہمارا رائٹ ملنا چاہیے جبکہ دوسرے صوبے جو ہیں ان میں خیبر اف پختون خان اور بلوچستان سندھ ان میں ہائی کوٹس کے اکامات کی روشنی میں آرڈرز کی روشنی میں ان کو یہ کے پی کے اور جو بلوچستان ان میں تو پیمنٹ ہو رہی ہے اور دوسرا جو سندھ ہے اس میں بھی آرڈر بل ہائی کوٹس نے بہت واضح آرڈر میں لکھا ہے کہ اس میں جو ایمپلائیز ہیں ان کے گروپ انشننز کے مطلق جو لاؤ ہے اس میں جرنا تبدیلی کریں اور ان کو بھی پیمنٹ کریں لیکن ادھر پجاب اور فیڈرل والوں کو نہیں دی جا رہی تو وہ فیڈرل اور پنجاب والے انہوں نے ہائی کوٹس میں اسلام والا ہائی کوٹس اور پنجاب ہائی کوٹس لاؤر آئی کوٹ لاؤر اس میں ریٹا پیٹیشن دائر کر رہے ہیں کہ ہمیں بھی دوسرے صوبوں کی طرز پر ہمیں بھی گروپ انشننز کی رقمیں ہمیں بھی دی جائے تو اس میں کوئی شک شبے والی بات ہی نہیں ہے کہ کچھ اس کو جو ویورز ہیں منفی معنوں میں لیتے ہیں کہ جی بس ویڈیو بان رہی ہے چال رہی ہے اس میں کوئی حقیقت نہیں اس میں بالکل حقیقت ہے ڈیڈکشن ہوتی ہے اور جو ڈیڈکشن ہوتی ہے گورنمنٹ اپلائی کی مہانہ سیری سے وہ ان کو ملنی بھی چاہیے اور دوسرے صوبوں میں مر رہی ہے اور پنجاب میں اور فیڈرل والوں کو بھی ملنی چاہیے تو ان کا رائٹ ہے اور دوسرا یہ ہے کہ کچھ تو امپلائز ہیں جو ریٹائر ہو گئے ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ شاید کوئی بس نہ ایسے ہی نہ سسٹم یہ چلا رہے ہیں کوئی اس میں حقیقت نہیں ہے اس میں کوئی شک شبے والی بات نہیں ہے اگر کوئی امپلائی کانٹیک کرتا ہے اور وہ ریٹ کے لیے کہتا ہے کہ ہماری ریٹ فائل کی جائے ہمارا بھی رائٹ جو کلیم کر رہے ہیں کلیمنٹس کے فرست میں ہمارا بھی نام شامل کیا جائے تو وہ ایک پروسس ہے بقیدہ ریٹ پیٹیشن ڈرافٹ ہوتی ہے ٹھیک ہے جی اور اس کو کمپائل کیا جاتا ہے ترطیب و تکمیل کی جاتی ہے اور اس کے بعد ہائی کورٹ میں اس کا ڈائری نمبر لگتا ہے ڈائری نمبر کے بعد وہ اس کی ریٹ پیٹیشن نمبر نیکس تو اس کو لات ہوتا ہے اس کا ریٹ پیٹیشن نمبر لگتا ہے اور اس کے بعد وہ پریلیمنری ہیرنگ کے لیے جس سب کے پاس جاتی ہے مطلقہ اور اس کے بعد پریلیمنری ہیرنگ کے بعد وہ جس سب ایڈمیٹ کرتے ہیں تو پھر وہ مین پیٹیشن جو آرڈ ایڈی فائل ہو چکی ہے اس کے ساتھ مل جاتی ہے اور جب اس کا فیصلہ ہوگا تو جب اس کا مین کا فیصلہ ہوگا تو جو با والی ہیں ان کا میں وہ بھی اس فیصلے میں شامل پیٹیشن نمبر شامل کر لیے جائیں گے اور اس میں کوئی ایسی ویسی کوئی غلط بات نہیں ہے کوئی اس میں کوئی ایک ذرا ون پرسنٹ بھی شبے کی بات نہیں ہے اور جب پیٹیشن ریٹ پیٹیشن فائل ہوگی اس کو ڈائری نمبر لگا اس کو ریٹ پیٹیشن نمبر لگ گیا اور وہ ایڈمیٹ ہوگی ہیرنگ کے بعد پریلیمینری ہیرنگ کے بعد وہ جب بھی فیصلہ ہوگا جو بھی فیصلہ کوٹس کرتی ہے فیصلہ تو کوٹ نہیں کرنا ہے دیپینڈ کرتا ہے وہ کیا کرتی ہے یہ کوٹ کی ثوابتید ہے لیکن جب فیصلہ ہوگیا جب پیٹیشن دائر ہوگی اور ایڈمیٹ ہوگی تو وہ دوسری بین پیٹیشن کے ساتھ شامل ہوگی اور اس میں اب کوئی شاک نہیں ہے کہ کوئی ریٹ پیٹیشن کوئی ایسے کوئی خوک ہاتے میں جاتی ہے نہیں وہ فائل ہوتی ہے اس کو ڈائری نمبر لگتا ہے اس کو ریٹ پیٹیشن نمبر لگتا ہے اور وہ ایڈمیٹ ہیرنگ کے بعد وہ ایڈمیٹ ہو کر مین کے ساتھ مل جاتی ہے اور اچھا اس میں شامل کون کون سے ڈپارٹمنٹ آتے ہیں کون سے لیجی بیل ہیں اس میں تمام جو ایپلائیز ہیں گورنمنٹ کے وہ اس میں شامل ہیں وہ چاہے کسی کارپوریشن میں کام کر رہے ہوں یا کسی بینک میں سرکاری میں کام کر رہے ہوں یا کسی دویگر کسی ڈپارٹمنٹ جو سرکاری ہے اس میں کام کر رہے ہیں وہ تمام اہل ہیں اور وہ ریٹ پٹیشن فائل کر سکتے ہیں امید ہے آپ کو یہ گروپ انشورنس کے بارے میں کلیر ہو گیا ہوگا اگر کوئی بیگوٹی بغیرہ یا کوئی ایسی بات جو آپ کو سمجھ نہ آئی ہو تو کمنٹ سیکسن میں لکھیں اور میں اس کو دوبارہ نیسٹ ویڈیو میں کلیریفائی اس کی کروں گا اس کی وضاعت کر دوں تینکیو اللہ حافظ ایمال اللہ